ہائے کانا کانا کارا کان مارشال آف یو چیک کریں سڑک کو بول جائیں اور یہ دریا کا چیک کریں وہ سامنے پر یہ کورٹی ہوئے وہ ہے وہ ہے وہ ہے وہ ہے مہان جے خان صاحب یہ اب درہ پہی ہے چلو خان دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم چشمے پہ ہیں پانی بارا آقبہ بیو ریڈی ہوئے ہیں تو اب یہ مرسائیکل کھڑے ہیں کہ وہ کڑے اور یہ آمان اللہ آمان دائی کیسا لگا مزایہ آگے ہمیں بشن کتر اور ابھی ہم جا رہے ہیں اشارتہ پیل سکتے ہیں انشاءاللہ پچھلا بھی پانی بارلی جو لے نکلے یار شارتہ اور ماشاءاللہ بیوٹی دیکھ کریں آگے ہوئی ہے بارش کیونکہ اس ٹائم دریا کا پانی ہے بلکل مٹی پالا ہوگا ہے اس طرح دریا کا پانی نہیں ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ بارش شیکہاللہ کیا ہے اور بادل بھی ہیں دیکھتے آگے جا کے بادل ہیں بارش ہے کین نہیں چیک کریں اپنے بیوز آب گربی ہے لیکن ہمیں نائے اور تعدادم ہوگئے ہیں اب ہمیں گربی میں درستیز ہو رہی ہیں اب آپ ہم ٹنڈی ٹنڈی چاہل رہی ہیں یہ آگے ہیں نکلو آگے نکلو مہان جی خان صاحب ہمارے میں بھائی پچھوں ہمارے میں بھائی ڈیر انڈہ ڈیر انڈہ ڈیری نگل ایجیب جا کے لئے انہیں اپنے پاس کمہاری ملک ہے وہ رہی ہے بائپاس رہی ہے بائپاس جاہاں رتی گلی کے لئے اگر جانا ہو تو جیپ کے لئے کھڑے ہوتے ہیں جیپ کے لئے وہ ہی دین رتی گلی یہ رتی گلی ادھر سے ہی رہتا جا رہا ہے ہم نے اوپر رس آیا جاتا جیپ سے ریک ہے ٹریک ہے بائک لیکن دیکھا رہا ہے بائی بتاتے یہی ہے کہ بائک اور ٹریک ہے لیکن کچھ کہتے ہیں کلیج پیٹر رہ جاتی ہیں کچھ کہتے ہیں جیتے جانا چاہیے اب یہ نہیں بتا کہ کیا سچا ہی ہے اگر آپ نے کبھی گیم اور نیکر بھی تو کمیٹ بلاس ہی بتائیے گا دورائیاں دورائیاں بھی دورائیاں ہے شہر ہے دورائیاں وہ پائے پاس تھا یہ سیار ہے یہ یہاں سے پوٹ پڑھنے نہیں ہے کہاں کہاں کاراں یہ دورائیاں درکلی مٹھر چنگا بیس دورائیاں یہ شادرہ آگے جائے شادرہ ایک بارش ملے گے پانی کے حالے چاک کرو یہ بارش ہو گی شاہ اللہ بارش ملے گے بارش ہوتے ہیں بارش ہوتے ہیں بارش چاکار بارش پانی کے حالے چاک کرو بریکے میں بریکے لگ رہی ہیں دوپ آگیا یہاں بادل ہے وہ سپورے پاڑ پر دوپ ہے ان پاڑوں پر بادل ہے ہم تو خوش ہوئے تو بادل بن گئے لیکن جلو دیکھتے ہیں اللہ خیر کرے گا چارجنگ ختم ہوئے تو لائے ہونے چارجنگ ختم ہوئے تو لائے ہونے چارجنگ ہوتا رکھا ہوتا 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 ہے جو کھا راو JUDY آہ مجھے ڈھنڈ خان کیا رہا ہے کہ بارش آنے والی ہے اس نے کہا یہاں کہ ان دل گیاں کہ کچھ ساکڑھ ب Lan کہ یہ открыت دو ہے ڈھنڈ خان چوات کہ purs سبان اللہ برابر آجا بھی برابر آجا دوپ ہے دیکھیں نا دوپ آجے گی آگے بڑا مزا آئے گا یہ اوڑا کیل نکلیں گے نا آج اوڑا کیل سے کیسے ہی بھی آتے ہیں اوڑا کیا پہاری ہے پہاری ہے پہاری ہے پہاری ہے جگہ پہاری ہے جگہ پہاری ہے لیکن لوگوں سے بچ کے بارے ساہ یہ سڑک کو کچھ میں کارپٹ روڈ اور سڑک کو بھڑ رہے کہتے ہیں ہے ملتا ہے آپ کو سامنے پاکستان میں نہیں ہے یا تا ایڈیا ہی لگ رہا ہے مجھے پستان لگ رہا ہے ایسے مغل کو ایسے مڑے کا بھی ہے اور یہ پستل گئی ہیں تو کشمیری مطلب ہے وہ اپنا ایڈیا کی ہے رہا تھا کشمیری رہی ہے وہ بھارت دیلی سے پستے آکرہ رہے ہیں یہ سیاست کی بیڑ ہے اور کچھ بھی نہیں دلوں میں فطور نہیں ہے شہردہ تک تو بنی ہوئی آگے یہ کچھا روڑ آجے گا ابھی لڑکے سے پوچھے توس گیا ہے بھائیے بھی گزرے ہیں تو ان سے پوچھے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ روڑ بھی شہردہ تک تو آپ کو ملے گی ایسے کارپیٹر بنی ہوئی ہے تو آگے روڑ ہے کچھا ابھی آگے دیکھیں کیا سرکیال میں ملتی ہے یہ شہردہ ہے یہ شہردہ شہردہ کے ریزورٹ ہے وہ بوٹنگ بھی کھڑی بھی ہے اگر آپ بوٹ کرنا چاہتے ہو بوٹ ہے جو بھی اور آفٹنگ ہے جو بھی ہے سمجھ لو اس کو بوٹل بڑے بیا بھی بنے ہوئے ہیں اب بزار میں جائیں گے ہم سن بھی دیکھ لیتے ہیں اور نظارے دکھاتے ہیں آپ کو آگے مشاءاللہ ہمیں ہمیں ہیں ہیں ہمیں ہمارے بچے ہمارے ہیں اور یہ دریائے اتنا خاص پانی نہیں ہے اب آگے دیکھیں کہ دریائے کا کتنا پانی نکلتا ہے وہاں سے تو فرینڈز ہم پہنچ چکے ہیں شہردہ کراس کی ہے شہردہ سے آگے ہم جا رہے ہیں اور ماشاللہ ویو چک کریں سڑک کو بھول جائیں اور یہ دریائے کا چک کریں دریائے پانی بہت کم ہے لیکن ابھی مزیک ہے تو ہمارا پلان چینج ہے شہردہ کراس کی ہے اشارتہ سے ہم سیدھے جائیں گے احمد بکڑی خان صاحب نے ایسے ہی ملنے والا فرست ایکسپیئنس ہے میں نے آپ سے ویلوگ کے سٹارٹ میں کہا کہ یہ فرست ایکسپیئنس کے لئے ویلوگ بہت کار آمد ہے فرست ایکسپیئنس ہے بندوں سے یہ ہے کہ سمان کم لے کے آنا آپ نے ہماری طرح نہیں کرنا کہ یہ بھی اٹھا لو وہ بھی اٹھا لو یہ بھی کر لو پھر آپ دوسرا کرنا ہے میڈیسن آپ نے اپنی ساتھ لے کے آنی ہے جو بھی آپ کبھی کھاتے ہو کبھی آپ کو کچھ ہوا پینکلر جو آپ کو معافے کھاتی ہے اس کے بعد ایسیڈری کے لئے مطلب کہ آپ کو اگر میدے کا مسئلہ ہے تو اس کے لئے آپ نے جو بھی آپ کو سوڈ ڈاکٹر نے دی بھی ہیں وہ لازمی لے کے آنی ہے تھرڈ آپ نے ارام کرنا ہے زیادہ سے زیادہ یہ نہیں کرنا کہ آپ میں جوانی ہمت ہے تو بس چلے جاؤ چلے جاؤ 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 جی آپ کو مزا آئے گا ٹرپ کے اندر پھر پھر یہ ہے کہ آپ نے اپنے بائک کے اوزار وغیرہ ہیں وہ آپ نے اپنے ساتھ رکھتے ہیں پھر یہ ہے کہ آپ کی ہر ایک چیز نہیں اگر کھانے کا سمان ہے تو آپ نے کسی بیگ میں کچھ ڈالا ہوا ہے تو یہ نہیں آپ نے کرنا آپ نے اگر کھانے کا بیگ بنایا ہے تو اس میں کھانے کی چیزیں ہونے چاہی ہیں تاکہ آپ کہیں بھی رکھیں تو آپ اگر بیگ کھولیں تو آپ کو ہر چیز مل جائے ہماری طرح نہیں کہ آپ نے عادی چیزیں کسی بیگ میں کچھ سائی بھی ہیں عادی کسی بیگ میں تو پھر پورا پورا سمان کھولنا پڑتا ہے اور بعض دفعہ تو ہم کہتے ہیں کہ چائے کا دل ہے لیکن ہم سمان نہ کھولنے کی وجہ سے چائے بھول جاتے ہیں پھر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جیسے جیسے میں ریکس پیس ہوتا رہے گا آپ کو بتاتا رہوں گا ایس کام کی سیم اپنے فرس پوائنٹ سے لے لینا ہے جہاں بھی آپ کو پہلا پوائنٹ ملتا ہے جہاں بھی آپ کو ایس کام مزفرہ باس سے مل جائے گی تو مزفرہ باس سے اپنے ایس کام کی سیم اپنے سار لے لینا ہے ہر حال میں آپ یہ نہ سوچئے کہ سگنل آئیں گے یا میرا نیٹ ورک چلے گا انسان کے ساتھ کوئی بھی امرجنسی کسی ٹائم بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے برا وقت بتا کے نہیں آتا انسان کو ہمیشہ سو سمجھ کے قدم رکھنا چاہیے اور آپ نے اس کام لازمی لینا ہے ہر حال میں